موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مرزا ندیم بیگ پروگرام ویوز آن نیوز وید مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم تاثب جو ہے یہ انسانی زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لازمی حصہ ہے انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا مظاہرہ ضرور کرتا ہے چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھے کہ وہ تاثب نہیں برتا اس کی بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ ذات و پات کا تصور جو ہمارے ہم بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس تصور کے اندر جو ہے ہم ایک ہی مذہب کے پیروکار ہونے کے باوجود کسی کو شودر سمجھتے ہیں اور کسی کو عالی تر سمجھتے ہیں حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ ایک ہی آدم اور ہوا سے پیدا کیا ہے اور ہمارے جو کنبے قبیلے بنائے گئے وہ تعرف کے لیے بنائے گئے تھے لیکن ہمارے ہاں تاثب اس قدر کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم اپنے سے جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے کم تر جو ہے وہ لوگ ان کو جو ہے وہ اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تو یہ بھی ایک تاثب کی قسم ہے پھر اسی طرح سے دوسری تاثب کی قسم یہ ہے کہ جب ایک ملک کے رہنے والے جیسے ہم جو ہے وہ ہجرت کر کے اپنے ملکوں سے ان ملکوں کے اندر آئے ہیں تو یہاں پر آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ آ کر جو ہے شاید ہمارے حصے کا کھا رہے ہیں حالکہ ہم ان کی معیشت کے پیئے کو سب سے زیادہ حرکت دینے والے ہیں جنگ عظیم دوائم کے بعد جو برطانیہ کا حال ہو گیا تھا اس کے بعد وہاں کی معیشت کے پیئے کو اگر آ کر سنبھالا دیا تھا تو وہ یہ آپ کے پاکستان کے میرپور کے لوگ تھے کہ اور دوسرے علاقوں کے لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کر وہاں پر ان کی معیشت کے پیئے کو نہ صرف دھکا دیا بلکہ جو ہے وہ برطانیہ کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا حالکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کو بہت سخت نقصان پہنچا تھا اسی طرح سے تحصوب کی ایک اور قسم ہے کہ جب کسی ملکوں کے اندر جو ہے وہ اکنومیکلی حالات جو ہے وہ ورس ہو جائیں جیسا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہیں اور کرونا وائرس کے دوران یہ حالات جو ہے دن با دن بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اس کے رتیجے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب لوکل آبادی جو ہے وہ غریب ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار گردان دانا شروع کر دیتی ہے یا یہ جو ہے یہ فرق و تفاوت جو مالی اعتبار سے آنا شروع ہوتا ہے پھر یہ انسان کو جو ہے وہ اس تحصوب کی آج میں مبتلا کر دیتا ہے آج کی جو ہماری خبر ہے وہ بھی ایک متاثبانہ رویے سے متعلق جو ہے وہ خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ کل ہفتے کی رات کو جو ہے شام کو ایک پاکستانی بچی جو ہے وہ ہجاب کے ساتھ میٹرو سٹیشن پر آئی لیسپس کا جو تین نمبر کا سٹاب ہے اس میں جو ہے وہ پہنچی ہے اور جب وہ سیڈیاں اتر رہی تھی تو اس وقت ایک سپینش متاثب عورت کی جانب سے اس کو جو ہے وہ سخت جملوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں وہ اسے کہہ رہی تھی کہ تم اپنے ملک چلے جاؤ ہمارے ملک کو چھوڑ دو ہمارا کلچر اور ہے ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹائل سے رہتے ہیں تم یہاں پر یہ پردہ کیا کر رہی ہے تو یہ ایسے جملے تھے کہ جو بچی نے اگنور کیے ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو ہے ہم لڑنے بھڑنے کے لیے تو نہیں آئے لیکن جب وہ بچی اتر کر جو ہے وہ پلیٹ فارم پر آ گئی ہے تو اس عورت نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ بچی کو وہاں پر آ کر بھی گالیاں اور مغلزات بکی اور اس کے بعد اس نے جو ہے اس بچی کو جھگڑتے ہوئے دھکا دے کر جو ہے وہ میٹرو ٹرین کے ٹریک کے اوپر پھینک دیا اب یہ بہت ہی جو ہے گھنونہ عمل تھا کیونکہ ایک جو ہے بچی کی جان جا جاتی تھی اگر میٹرو ٹرین آ رہی ہوتی لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر اس وقت ٹرین موجود نہیں تھی لیکن بچی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹریک جو میٹرو کا پلیٹ فارم ہوتا ہے اور ٹریک کا جو فاصلہ ہے وہ دو تین میٹر کا ہوتا ہے اور جب بچی جو ہے وہ اس بلندی سے جو ہے وہ ٹریک کے اوپر گری ہے تو جس سائٹ پر گری ہے اس سائٹ پر اس کو جو ہے وہ کو زیادہ یعنی کہ وہ خون والی چوٹے تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اندرونی چوٹے کافی زیادہ آئی ہیں جس کے بعد وہاں پر موجود لوگوں نے جو ہے وہ بچی کو ٹریک سے اٹھایا اور جو میٹرو سکوٹی پولیس تھی اس نے اس عورت کو پکڑ لیا لیکن یہ جو ہے یہ واقعہ بہت ہی جو ہے اندورناک واقعہ ہے یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو بہت ہی خطرناک واقعہ ہے اور اس رجحان کی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتی اور یہ جان لیجئے کہ یہ سپینشو کی اکثریت کا معاملہ نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں لیکن میں یہاں پر جو ہے آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت اس ملک کے معاشی حالات چل رہے ہیں جو اس ملک کے اندر جو کیفیت ہے ایسے جذبات جو ہے وہ بھڑکیں گے ایسے جذبات جو وہ مزید سامنے آئیں گے اور لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم تعداد میں موتت بے تعداد میں لوگ ہیں اور یہاں پر جو رائٹ وین کی جماتے ہیں وہ بھی ان کو یہی سبق پڑھا رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ آ کر ہمارے حصے کا جو ہے وہ کھا رہے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر جو ہے اس ملک کے اندر وہ امیگرینٹس ہیں کہ جو اپنی تنخواہ سے جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ان کے جو اولڈ ایجز ہوم ہیں ان کے لوگوں کی اور یہاں ملازمین کی تنخواہیں جو ہے ان کا بڑا حصہ جو ہے وہ امیگرینٹس بھر رہے ہیں اور پھر جس طرح سے ہمارے لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر اسینشل سرگرمیاں جو ہے وہ سر انجام دے کر یہاں کے معاشرے کے اندر خدمت کا جو ہے وہ پرچم بلند کیا ہے اس کی نظیر بھی کہیں پر نہیں ملتی لیکن اس کا صلاح یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ بہت ہی کم تعداد میں لوگ ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پہلے سے aware ہونا چاہیے اور پہلے سے زیادہ جو ہے اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو افسوسناک واقعہ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہاں کی civil society بھی جو ہے اور یہاں کی عوام بھی جو ہے اس واقعے کی کسی طور پر بھی جو ہے وہ حوصلہ افضائی نہیں کرے گی بلکہ حوصلہ شک نہیں کرے گی کیونکہ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو تحصوب پر مبنی واقعہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پولیس کے اور دیگر اداروں کے لئے تعاون کریں اور ایسے لوگ کے جو اس طرح کے خاص طور پر تاثب ہونا کوئی جو ہے میں نے کہا کہ انسانی زندگی کا حصہ ہے لیکن جب اس میں اگریشن کا معاملہ آ جائے جب اس میں تشدد کا معاملہ آ جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ایلیمنٹ ہے اور اس ایلیمنٹ کو جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ پنپنا نہیں چاہیے تو ہم جو ہے یہاں کی اداروں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اس نوعیت کے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ خاص طور پر فیصلہ کریں اور ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے صدا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت جو ہے وہ سر انجام نہ دے سکے تو ناظرین محترم اس واقعے کو سننے کے بعد جو ہے کونسل جنرل صاحب بھی جو ہے اس بچی کے گھر پر گئے ہیں ہسپتالت میں مقیم ہے ہمارے دوست ہیں ندیم بٹ صاحب ان کی بیٹی ہے تو ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے وہ بیڈ ریسٹ کا جو ہے مشورہ دیا ہے اور یہ کم از کم جو ہے آدھا ماہ کا جو ہے وہ بیڈ ریسٹ ہوگا کیونکہ بچے بھی نروس ہے اس قدر جو ہے وہ ہولناک واقعے کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے تو ناظرین محترم یہ وہ آج کی خبر تھی کہ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا تو یہ بہت ہی جو ہے وہ خوفناک عمل ہے اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بچی کو اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کو جو ہے اس معاملے کے اوپر سبر دے اور اللہ تبارک و تعالی بیٹی کو تندرستی عطا فرمائے تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں اس کی جو ہے پروگرام کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر لازمی کمنٹ کریں کیونکہ آپ کے کمنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے اور یہ سبسکرائب کرنا جو ہے یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے تو سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ ہماری ویڈیو کے نیچے آپ کو موبائل پر نظر آرہا ہوگا سرخ رنگ کا ہے اگر آپ اس کو دبائیں گے تو وہ گری کلر کا ہو جائے گا اسی طرح سے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر جو ہے وہ باقیدہ ویڈیو کے نیچے بٹن کی شکل میں نظر آرہا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی